حضرت عبént علیہ السلام نے فرمایا یارو میرے یار در ذکر سنا دیو فرشتے کہن لگے دوسری سان و بکریان بھی دے دیتیانے گامہ بھی دے دیتیانے اونٹ بھی دے دیتے انے تو ہان دے فل بچی کوئی شے کوئی نہیں حضرت عبرای علیہ السلام نے فرمایا یارو میرے یا مکریاں بھی لیں لیں آجے میرے یا گامہ بھی لیں لیں آجے میرے اونٹ بھی لیں لیں گے دوسری دچار پانچ بندے ہو میریاں بکریاں بھی بڑیاں زیادہ آنے گاماں بھی بڑیاں زیادہ آنے اونٹھ بھی بڑے زیادہ آنے اے نا نو چرا نواستے نا دی فاضد کرنواستے کوئی نوکر بھی توانو ضرور چاہی دا یارو میرے یاد میں نو ذکر سنا دیو ابراہیم ساری جندگی دو آٹا نوکر بن کے تو آڑیاں بکریاں چاریاں کرے گا تو فرشتے ہاتھ جوڑ کے بہنگے ہونا گیا جی واقعی رابطے خلید واقعی رابطے واقعی تسی رابطے یارو پہلے تھے معافی دیو نا تسی راب کل بادو جا کے مگنے جس نے بھی اپنا تن من دن وار دیتینا تو پھر اللہ نے فرمایا تو میرا ہو گیا تو میں تیرا ہو تو میرا ہو گیا تو میں تیرا ہو گیا او یارو گال سنو اے ساٹھی زندگی دا مقصد دیکھونا چاہیدہ ہے اللہ نے پیار تو دے محبوب نے پیار اللہ نے پیار تو دے محبوب نے پیار جس ویلے تسی یہ پیار پال ہو گیا پھر اوتھے بھی خبر ہو جانتی اوتھے بھی خبر ایک گل یاد رکھو دنیا دے جس مرضی نکر دے اندر عشق سچا لے کے بھو مدینہ خبر او تے اگئی ہار وقت تول مدینہ خبر ہو جانتی کوئی نہ کوئی زندگی دی اندر کم ایسا کر جاؤ کہ کل قیامت دا دیارا ہوئے تجدو پچھے نا اللہ کہ اے کم قد واسکے کیتا ہی یاد بندہ انہا کہہ سکے یا اللہ تیری خاطر دے تیرے محبوب دکھاتے تیری خاطر دے تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا جس میں معاہدہ ہو گیا نا مکہ والی اندر کہ بھئی آج تو بات جیڑا بھی مسلمان ایتھو مدینہ ٹوڑ جائے گنا نس کے اسیو واپس کار اپنی مرزینل آگیا اپنی مرزینل آگیا غلام دی گل نہیں کر اپنی مرزینل آگیا دیو آگیا اگر کوئی تو اڈکل نس کے گیا اسیو واپس کار دیا جیڑوں جنابے والا یہ معاہدہ دکھیا گیا ایک حضرت ابو بصیر رحمت اللہ علیہ کافران انہوں نے جکڑیا ہویا سی او نبی پاک دا ہر وقت نام لیندے سن نبی نبی کر دے سن اللہ اللہ کر دے سن ہون جنابے والا کافرانے پھڑے آیا سی او نہ کسے طریقے اپنی جان چھڑا لیا مکیوں دور دا دیتی مدینے والا تسیہ واقعہ خوب کے سننے توجہ پوری تو اڈیمن میں چاہیے تو انہوں پتہ لگے گا کہ کس طرح نبی پیچھے لوگ جئے ہون جنابے والا اے جدو اتھو گوڑے ہیں تے جدو مدینے پہنچے نے تے مورخ لکھ دینے کہ مدینے دی جڑی گلی دے اندر بندہ پیر رکھ دا سی نا تے خون لگ جاندہ سی پیر ایڈیا مشکنا دے نال آیا دیباس پھٹ گیا ہون جس میں مدینے دے اندر پہنچے نا تے اجے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے تربار دے اندر پہنچے تے او درو کافران دے بھی دو بندے تلواران لیا تے پیچھے آ دے اجے حضور دے کول نہیں وہ بندہ پہنچیا اجے بڑے ہیں اندر تے پیچھو کافران دے ہیں حضور اے نس کے آیات جیسی لین واسدے آئیں ہیں اے نس کے آیات جیسی لین واسدے آئیں ہیں ہون او دا لباس پھٹیا ہے اچھے دے تے گردوں گبارے لباس دے اتھے گردوں گبارے پیران دے اندروں خون جاری ہے ہونٹ ہیں جو خوشکنے تے جدوں اونا آکیں حضور تو انو اپنا وعدہ یہا دے جیڑا بھی نس کے آئے گا تُس ہی واپس کر دے ہوگے حضور علیہ السلام نے فرمایا میں اوپنا وعدہ یہا دے میں اوپنا وعدہ یہا دے تُس ہی اس درد انو قدیز زندگی دے اندر مسوص ہی نہیں کر سکتے کہ جننہ کو درد اس وقت حضور کے سینے چونے حضور علیہ السلام نے فرمایا میں اوپنا وعدہ یہا دے تے اونا پھر نہ آلی نہ حضرت ابو بصیر تو پھڑ دیا ایک سجے پھڑ دیا ایک خبے پھڑ دیا صحابہ اکرام علیہ مردوان بیٹھے ہوئے نہیں حضرت ابو بصیر روح کے کہہ رہے ہیں کملی والیہ میں تیمہ بڑے مشکلہ دنال ملن آیا حضور بڑیاں مشکلہ کٹ کے آیا کنیاں راتا چھپتا چھپاتا آیا کملی والیہ پوکت پرداش شدت کر کے آیا پیاس دی تو انہوں ملن واسطے آیا حضور علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے میرے دیوانے تو میں نے ملن آیا پر تیرے نبی نے وعدہ کیتا ہے تیرے نبی نے وعدہ کیتا ہے صحابہ اکرام علیہ مردوان بیٹھے ہو تلوارا تھا نہیں ایک دولی اسی کنیاں اسی ایک ورعہ اجازت دیو حضور علیہ السلام نے فرمایا نا نا نبی نے وعدہ کیتا ہے نبی نے وعدہ کیتا ہے اللہ دے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ابو بصیر جا چلا جا جا چلا جا واپس چلا جا سیابہ دین چیخہ نکل گئی آنے سیابہ کہنے لگے کم نیوالی آنے تیرا دیوانہ تیرے تربار دین اندر آگے آئے کافر ساڑے ہتھاں تُو لے چلینے سونیاں ایک ور اجازت دے دے اللہ دے محبوب علیہ السلام دیویں اکھاں چانسو آگے حضور علیہ السلام نے فرمایا سیابہ تو آنڈے نبی نے وعدہ کی تائے اے واپس چلا جاوے اچھی باتیں جس میں ابو بصیر پلٹے آئے پلٹ کے حضور ولویندہ آئے پھر ٹردائیں پھر حضور ولویندہ آئے کم نیوالی نے فرمایا ابو بصیر فکر نہ نہ کری ایک وقت آوے گا تیرے نبی دا تینوں بلاوا ہوئے گا میرا پیغام تینوں پہنچ جائے گا حضرت ابو بصیر جس میں باہر لکھ لینے کافر کہن لگے ہیں جنہیں نبی نو ملن واسدیں آیا ہیں اینیت کلیفہ کٹ کے آیا ہیں انہیں دے تینوں رکھیے ہی کوئی نہیں حضرت ابو بصیر کیا ہنے ظالموں میرا نبی دنال پیار ہے مد گیا ہے میرے دل نو یقین آگیا ہے میرا دنبی اپنے وعدیاں دا بڑا سچا ہے جنابے والا جس میں مدینے دی سرد دے گینے حضرت ابو بصیر نے ایک کافر دی تلوار کھچیے ایک نمار چھڑے آئے دو جاؤں جی نس گے آئے مکہ دے مدینے دے ترمیان دے اندر واسی ابو کو بیاس دے اندر پڑاو کر لے آئے او تھے بکھریاں چار دے انے نالے کملی والے نو آواز آنا دے انے شاعر بول گیا اندر اجڑ چار دی پھرا اے بدوان دے اجڑ چار دی پھرا میں بدوان دے کتے گولیاں وچھ شمار آ جائے اے سے واسطے کرا میند ترلے اے سے واسطے کرا میند ترلے کملی والے نو کی درے پھرا حضرت ابو بصیر جنابے والا اونا اے تھے نہ مکہ کے نہ مدینے کے اتھے رہ کے بکھریاں تھوڑیاں جیئے رکھنیاں او چار دے رے جیڑا بھی ان جنابے والا مکہوں نس کی آندہ ہے نہ حضرت ابو بصیر کو لا آ جاندہ ہے اے تھے آ جاندہ ہے اے تھے چالی تو پنکالی بندے کٹھے ہوگے جیڑا بھی جنابے والا اندر مکہ والے اندر کافل آئے تو گذردہ سینا اے انہوں نقصان دیندے سن کیونکہ کافر دا مال مسلمان واسطے جیز ہے اے یاد رکھو سودہ رامے تو ہمتے پتہ ہی کوئی نہیں بولو حرامے سودہ رامے لیکن کافر کو الفیدہ لینا حرام ہے تسی بار دے ملک کے جاندے اے مسئلہ جی شریف بار دے ملک کے جاندے بینک کے پیسے رکھوا دیو تو انہوں اے یقین ہونا چاہید ہے اے کافراندہ ہی بینک اے تو تسی جنابے والا مینے دے مینے پیسے جمع کرا کے پیمنٹ لے سکتے لیکن مسلمان دا جیڑا اضافی پیسے اے مسلمان ہوتے حرامے مسلمان کو فیدہ لینا حرامے کافر کو فیدہ لینا جاہاں دے اے جیڑا کافراندہ سے انہوں لوٹ لین دے سن مکہ والے تو جنابے والا نکو نکو گے کلنو کلنو گے اے تو آپ ہی حضور کو لے آ کے اندھنے کملی والیاں میربانی کر اے معاعدہ ختم تھا جنہیں جدہ جانہیں وہ جا سکتا ہے جنہیں جدہ جانہیں جا سکتا ہے معاعدہ ختم ہو گیا حضرت ابو بصیر جنابی والا حضور علیہ السلام دنال پیار بڑا سی صبح بھی پاڑی تے چڑھ کے حضور نواد مار دینے تھے شام بھی صبح بھی درود پردینے تھے شام نمین درود پردینے اتنا حضور علیہ السلام دنال پیار ہو گیا عشق اتنی شدت کر گیا کہ حضرت ابو بصیر بیمار ہوگی بیمار ہوگے انہیں بیمار ہوگے انہیں بیمار ہوگے لوگ آکھا ابو بصیر کلمہ پڑھ لیں کلمہ پڑھ لیں تیرا آخری وقت آگیا اونا آکھا نا نا میں مر نہیں سکتا میں حضرت ابو بصیر انہوں لوگ کہن لگے ابو بصیر انتنا آخری ویل آگے ہوئے یارات کلمہ پڑھ لیں آخری وقت کلمہ پڑھ کے ٹر جاؤ ابو بصیر کہن لگا اسرائیل آکے بھی میری جان نہیں کردے گا او ناکھ اٹھے یقین علکی میں کہنا آئے او ناکھ آئے جس میں میں حضور دے دربار جو ٹوری آسا اللہ دے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ابو بصیر قویل آئے گا میرا ترول پیغام آئے گا ابو بصیر دا یقین ہے جنہی دیر تک حضور دا بلاوان دا کوئی نہیں انہی دیر تک اسرائیل بھی میری روک بز کر سکتا کوئی نہیں جوڑے دینا تو بعد حضور علیہ السلام دا خاتا گیا جس میں خاتایا ابو بصیر اٹھ کے گھنے آؤ یارو میں نو مل جاؤ نہ لے کلمہ پڑھ دینے نہ لے آن دینے او درہ ہموندہ بلاوان گیا 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 او نہ کہہ انہی دیر تک مر سکتے ہی کوئی نہیں کیوں کہ حضور نے فرمایا سی ساڑھے نبی تھی زبان ساڑھے واسطے پران کیوں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا سی ایک ویلہ آوے گا تیو آگیا نبی پاک صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ سیابی زن جانگ دے ویٹھ گئے نا تے او جنابے والا جڑا کل ہے نا او درہ دروازہ بڑا مضبوط اندروں کافر کھول نہیں رہتے حضور علیہ السلام دے سیابی کہا دنے او یارو او منجنیک جی دے نا پتھر سوٹے آ کرتے سننا انہا کہا اینج کرو کہ میں نو منجنیک دے اندر تال کہنا تے میں نو غلیل دی طرح اندر سوٹو انہا کیا تُو کیجی دی گالے کرنا ہے اے پتھر ایڈے منہ من سوٹ دیئے منجنیک تے تینوں سوٹیا دے تیرا تے ککھ رہنے ہی کوئی نہیں کسے شینل بجھیں گا ٹکرا جائیں گا پاش پاش ہو جائیں گا انہا کہا تُو سوٹتے سہی میرا ککھ نہیں ہو بگڑ سکتا سوٹتے سہی میرا ککھ نہیں بگڑ دا انہا کیا وجہ انہا کہا اکدر حضور علیہ السلام نے فرمایا سی کہ کس را دا جڑا بادشاہ نا او دے جڑے سونے دے کنگن نا او تیرے آتھان گے او تے میں نو انہی دیر تک موت آسکتی نہیں جنہی دیر تک کنگن نہیں میرے آتھا دے اندر آن دے جنہی دے اے انہا دا یقین سی انہا دی استقامت سی او آن دے اندرسن کے حضور نے جو فرما دیتا ہے فرما دیتا ہے اکدی بھی نہیں ہو سکتا کہ جناب والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہوئے کہ او کامل نہ ہوئے ہمیشہ گلے جڑا بھی یقین ہے دیتے باج گئے ہیں نا او کامل ہوگے ہیں جدا یقین باج گئے ہیں جنہی دیر تک یقین نہیں نا انہی دیر تک گل حضور علیہ السلام نے ایک دن لاکھتا کہ مجاہد اکٹھے ہو جو جانتے جانتے ہیں حضرت بیلار رضی اللہ تعالیٰ نے گلیاں دے اندر آباد لگا رہے ہیں بھئی حضور علیہ پیغام آگیا اکٹھے ہو جانتے جانتے ہیں مجاہدین اکٹھے ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے Cihan صوفان دے اندر کھڑا کر کے انہوں نے دی تربیت فرما رہے ہیں تُس ہی بھئی اینجل لڑنے ہیں تُس ہی اینجل لڑنے ہیں تُس ہی جنگ دے میدان دے اندر فلانی جگاتے ہیں تُس ہی جنگ دے میدان دے اندر فلانی جگاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اِنہ فرمارے نے تِعِدْرُ ایک عورت حضور علیہ السلام دی بارگاہ چاہ دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ آکے عرض کر دیئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور تُسی مجاہدہ نے اکٹھا کیتا ہے خیر ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا جنگتے جانے ہیں عرض کتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مجاہد میں ملے کے آئیں ایک مجاہد میں ملے کے آئیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجاہد کون ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او مجاہد بڑا دلیر ہے مجاہد بڑا انہوں موت پلو ڈر لگ دے ہی کوئی نہیں کیونکہ انہوں موت دا پتہ ہی کوئی نہیں موت دا پتہ ہی کوئی نہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جا فر اس مجاہدنو لے کے آئے جا فر اس مجاہدنو جس میں لے اللہ مابو وآلہ سلام نے نگال کی تھی عورت نے اپنے ڈپٹنے دے تھنیوں اپنا دودھ پیندہ بچا کٹ کے سامنے کر دیتا ارکیتی کملی والے آئے جس میں حضرت بلان گلیاں دے اندر صدا میں لگا رہے سن مجاہدو اکٹھے ہو جو نبی دا پیغام آگیا نبی بلا رہے نے میرے بچے نے زور زور دی روڑا شروع کر دیتا ارکیتی کملی والے آئے میں بچا لے کے آئیاں کملی والے آئے دیر غاندی اندر بڑا بہدر خون کملی والے آئے ویٹوڑے نال جنگ دے جانا چاندہ سونیا گروں روندہ آئے ارکیتی کملی والے آئے تواڑی خوشبوں میں سن کے چھپ کر گیا اللہ دے محبوب علیہ السلام نے فرمایا بی بی یہ تے بچے ہی بڑا چھوٹا ارکیتی کملی والے آئے میں اوہ مائیاں میرا باپ تواڑے نال جنگ دے گیا شہید ہو گیا کملی والے آئے میرا بائی بھی تواڑے نال گیا شہید ہو گیا میرا خوشب بھی تواڑے نال گیا شہید ہو گیا سونیا کل قیامت دے جانے میں نوہ شہید تھی بیٹیا کیا جائے گا میں نوہ شہید تھی بینہ کیا جائے گا میں نوہ شہید تھی بیویا کیا جائے گا کملی والے آئے میرا دل کردائے میں نوہ شہید تھی ماں بھی بولیا جنہ چھوٹا اللہ دے محبوب علیہ السلام نے فرمایا عورت دا سے بچہوں سے کی کرے گا عرض کر دیئے کملی والے آؤ اے ہور گوڑ نہیں کر سکتا پر جس بلے کافر دا تیر تو آڑے والانا ہے کسی میرا بچہ کے کر دینا ہے اپنا آپ بچا لینا ہے اپنا آپ بچا لینا ہے جس بلے اس عورت نے انہی گال کی تھی نہ دے حضور علیہ السلام دییا کھا چانسو آگئے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنا آپ انہوں اگے کر کے بچانا ہے تو عرض کر دیئے کملی والے آئے اے انا ماما دا جذبہ کہ اے تو آڑے ہو تو ہر چیز ہی وار دینا چاہدی آنے ہر چیز ہی وار دینا چاہدی آنے کملی والے آئے میرے باپ تو آڈنال گیا شہید ہو گیا میرا بائی تو آڈنال گیا شہید ہو گیا میرا خامن تو آڈنال اور سارا کنبائی کو آ دی میرے ساری تو اڈے نال گئے نے شہید ہو گئے نے حضور میرا پتر بھی لیا جاؤ نا جس میں کافر کا تیر تو اڈے وال آوے گا تو اسی اپنا آپ بچا لیا اسی اپنا آپ جدو انہی گال کی تینا حضور علیہ السلام نے چشمان مبارک دین در آگ سو آگے حضور علیہ السلام نے فرمایا اے اجے چھوٹا ہے اے اجے چھوٹا ہے تو انہوں واپس لیا کے چلی جا ارد کر دیئے کمری والیہ پتہ نہیں کس ویلے موت آ جانی ہے کس ویلے موت آ جانی ہے تو میری آن اکھا نے پتہ نہیں انہوں شہیدوں دیاں ویکھنے کے نکے اے اونا ماماں دے جذبے نے کہ پترہ نو دولہ بنا کے شہادت میں میدان دے اندر پیٹھ دیاں کر دیاں سن تو کمری والیہ میرا دل کر دیاں کہ میری آن اکھاں ویکھن کے اے دا خون توڑی رات روڑے ہیں اے توڑے تو قربان ہو گیا ہے جناب ونائے درو مائید اللہ کری جا رہی ہے حضور علیہ السلام انہوں تسلی دے رہے ہیں جس ویلے انہوں نے محبوب علیہ السلام نے وہ کیا مائید جان دی کوئی نہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا ماں جا چلی جا جا چلی جا جا کل قیامت دیاں نہ ہوئے گا جس ویلے تنوں آواز لگائی جائے گی قیامت میں دان دے اندر اتنوں شہیدی بیٹی آکھیا جائے گا شہیدی بین آکھیا جائے گا شہیدی بیویا کیا جائے گا جا محمد یا ربی تیرے جیسی مانو سلام کردائے نال تیرے نال وعدہ کردائے کل قیامت دیاڑے اتنوں شہیدی مانویا کیا جائے گا جا محمد یا ربی تیرے نال وعدہ کردائے کل تینوں شہیدی مانویا کیا جائے گا اے او ماما سان کہ جناب والا ہر چیزی حضور علیہ السلام دی بارگچ قربان کردائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زوجہ محترمہ مومنہ دی ماں حضرت امہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی سکی بین حضرت اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ نوے سال دی عمر نوے سال دی عمر حجاج بن یوسف نے جدو عملہ کیتا لی بیٹا ماں کو لاکہ پوچھتا ہے امہ حجاج بن یوسف دے مقابلے دے اتے لڑنا ہے تو اڑا کی خیال ہے نوے سال دی او عورت اور انہ دے جذبین و سلام انہ کیا پتر میرا کی خیال ہے لڑنا کی دی خاطر ہی لڑنا کی دی خاطر لڑنا ہی کوئی مسنت دی خاطر کوئی گدی دی خاطر کوئی پیسے دی خاطر آگیا نا امہ جی حضور دی خاطر اللہ دی را دے اتے قربان ہونے امہ دیو لفظ امہ نے آکھا بیٹا جا فتح اگر تو شہید ہو گیا تو رشک کرانے اگر تو بچ کے آ گیا تو پھر بھی اللہ کے دعا کرنگی دوبارہ موقع دے پھر اللہ کے دعا کرانگی اکھا امہ جی ٹھیک ہے امہ کو اجازت لئی امہ کو اجازت لئی تو جس بلے مدان دے اندر پہنچے کئی کافر مارے ہیں کئی جنابے والا جس بلے اڑا دیتے نا تو دل دے اندر خیال آیا ایک وری مانو نا بے خائی ایک وری مانو نا بے خائی تو پھر دل دے اندر خیال آیا کہ مانے آکھنہ زندہ ہی آگئی مانے آکھنہ اے پترانو پتا سی کہ ساڑھیاں ماما دے اندر کننے کو جذبے نے اے اورے انہا ماما دے ذین دے اندر اے جذبے اندے ساڑھے پترانو جدو دودھ پیانیا ساڑھے اللہ جذبے انہا دے خون دے اندر اتا فرما دیں گا کہ مانے آکھنہ زندہ ہی آگئے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کل قیامت دے اڑا ہویا دے آکھنگے تو میدان جو واپس ٹور گیا ہے مانو بے کھن واسطے ٹور گیا سا میرے دل پیار کوئی نہیں سی پھر لڑنے لگتا پھر آپ فرما دیں گے جس ویلے انہا دے ساتھی کہن دیں گے جس ویلے انہا زخم لگتا سی اندر سن میں سروری بڑھا آگیا میں سروری بڑھا آگیا حضرت بلال کو کسی نے کچھ ہے نا اوہ امیہ ماردہ پیاسی امیہ ماردہ پیاسی تھی حضرت بلال جاڑنے اکھاں بند کار لین دے سن اکھاں بند کار لین دے سن امیہ ایک دن والا بھڑھ کے نا چنجوڑ کے آگیا بلال تینوں میں انہا مارنا تینوں درد نہیں ہوتا تینوں درد نہیں ہوتا حضرت بلال کہنے ظالمہ قدی عشق کی تھی قدی عشق کی تھی انہاں ایک ہی ہوں گا انہاں پھر تینوں کی پتا تینوں اس دردہ کی پتا وہ کہنے دا سمجھا آتے ہیں صحیح میں سمجھا تجناب اولا حضرت بلال کہنے ظالمہ عشق دی دنیا جس بلے جناب اولا عاشق آخ بند کرے سامنے مشہوق آ جاندہ آئے جس بلے تالیب آخ بند کرے سامنے مطلوب آ جاندہ آئے عشق دی ویڑے دا قانون اور جنوں میں پیار کردہ آئے وہ سامنے آ جاندہ آئے بلال دا عشقیں جدہ ہو گئے آئے جس بلے بلال آخ بند کردہ آئے سامنے رسول آ جاندہ آئے جس بلے بلال آخ بند کردہ سامنے رسول آ جاندہ آئے تینوں کی بتاؤ گے تجس بلے سٹو جن میں نے سروری بڑا آ رہے آ رہے آ رہے آ رہے آرہ ان جناب اولا قافرہ نے مارے آ رہے آرہ حجاج بن یوسف اتنا ظالم کہ انہیں حضرت اسما بنتی ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عابد بیٹے مجیدوں کے شہید کر دیتا نا تی چونک دن اندر لاش لٹکا دیتی تی چودہ دن لاش لٹکنی رہی کنے دے چودہ دن تی علماء لکھ نے چودہ دن اندر اندر خوش بھوان دیا رہی چودہ دن اندر خوش بھوان تی اس مانو سلام کہ او پتر دی لاش بھی نہیں بکھن گئی پتر دی لاش بھی نہیں بکھن گئی ہون جنابے والا چودہ دن میں ہوگئے نا تی حجاج بن یوسف ننا حضرت اسما بنتی ابی بکر رضی اللہ تعالی انہانو پیغام پیجئے کہ اونا نو آکھو آجو اپنے پتر دی لاش آکے لے جو پتر دی لاش لے جو اے بھونل گلنہ کرنیا سوکھی آنے کسی نو پیغام پیجئے نا نوے سال دی عمر ہو بے ہاتھ پیر کم دے ہونتے اکھاں تُو بھی صحیح نظر نہ آوے تی کنہ تُو بھی صحیح سنیاں نہ جاوے تی انہوں اکھنا آجا اپنے پتر دی لاش لے جا تیرے پتر دی لاش انہوں میں چودہ دن ہوگئے نے چونک دی اندر لٹکایا ہویا تی جس پلے پیغام آیا نا تی حضرت اسما بنتی ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ لٹھی ٹیک دیا ہویا نا تی پہنچیاں حجاج بن یوسف دے دربار دی اندر چودہ دن ہوگئے نے تیرے پتر دی لاش لٹک رہی چودہ دن ہوگئے نے تیرے پتر دی لاش لٹک رہی یہ تو لینماس تے کیوں نہیں انہوں نے کہا چودہ دن ہوگئے نے پتر دی لاش لٹک رہی انہوں نے کہا اللہ کا شکر ادا کرنیاں ظالمہ چونہ دن تو لٹکی ہوئی ہے تیرے ورگے گے چکی تھے نہیں ہوئی لٹک رہی ہے تیرے ورگے ظالم کے چکی تھے نہیں ہوئی اے انہاں ماماں دے جذبے سنجڑے آج ساڑیاں ماماں ساڑیاں اولادانوں نے سکھان دیا نہیں اس چیز بھی پھر ضرورت آگئی ہے ایکیویں یہودی ساڑے ملک کا انتباہ تتباہ کی تھی اندھے پہنے قدی جناب اولا جتھے مرضی مزہر مار دیں آج فلسطین لٹ چلیا غزہ لٹ چلیا کوئی مسلمان بولن نو تیار نہیں وہ ایک نو چون رہے نے کیوں کہ مسلمان صرف امن دا درست دین لگ پہ ہے صرف امن ہونا چاہیدہ امن ہونا چاہیدہ ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا نا اگر اپنا بچانا جائے پھر کافر نا لڑ کے بچانا جائے آج جناب اولا سیونہ دنال قدی دشمن تو آڈا دوست تو ہوئی نہیں سکتا وہ ہر وقت جو دونا مسلمان نے امن دا درست دینا شروع کر دیتا ہے تلوار چھڑ دیتی ہے نا ہو دو دے جناب اولا تسی ملک ملک بیکھ لو کہ لیبیا کس طرح انہیں تباہ کر دیتا کس طرح انہیں عراق تباہ کر دیتا آج غزہ جناب اولا آج اسی ویندے بہیاں کہ انہ بچانا روٹی تک مجسر نہیں اوہ انڈی کر کے اپنے بچانا لاشان دے پتلے چھک دینے اور انہیں پتر آج جا جا کے محمد عربین واقعی کہ تیری امت نے سانو کلیاں چھڑ دیتا ہے جا جا کے آقعی وہ ایک پتر لیٹے آیا ہے وہ دیاں باوہ نال کوئی نہیں لٹا نال کوئی نہیں باپ انہوں کہہ رہے ہیں ایسی ابباچی میں بسکوٹ کھانے وہ دا باپ بسکوٹ لینواز سے گیا پیچھے مزیل وجیہ پتر دے دو توٹے ہو گئے آج پتر دے آج بسکوٹ پڑا گیا جانتا ہے پیرے پتر جا جا کے جنت اچھکھا لے آج اسی عوازہ مارنے اصلاح الدین ایوپی اوٹھ کبر دے دروب کیا ہو اسی بھی مسلمان ماما دے کینے آردہ پتر سانو بھی محمد عربی امت آکھیا جانتا ہے آج باپ اپنے پتران واقع رہنے محمد عربی جا کے آکھے ہو جا ساڑی مددہ سے کوئی نہیں سی آیا اسی عوازہ مار دے رہے ہیں کیا ہوں کل قیامت دا دیاڑا آئے گا وہ بچے ساڑے سامنے کھلو کہ پچھڑ گی نہیں کہ اسی جن لٹ رہے ساڑے کل کھان پین واسطے کو جنسی کسی کی تھی پھر ساڑے کل ایک کی جواب ہوئے گا کہ اسی بے باس ہوگی کیونکہ ساڑے حکمران ہی ساڑا سانتا ہے آج بھی دعا کرے کرو یا اللہ کوئی دین والا حکمران اتا فرما یا اللہ کوئی ایسا اتا فرما آپ بھی تیرے راتیں ٹورے تھے ساڑوں بھی راتیں ٹورے ہر کل بادشاہ سی نا تے تین پائی انہیں پھاڑ کے لیاں دے تین پائی عیسائی سی ہو تے اونا نو کہہ لگا محمد عربی دا کلمہ چھڑنا جے یا نیجے چھڑنا اونا کہا نا چھڑیے کی کرامی ہونا کہا اوبالو تیل پہ کڑا رکھو ہونے نا نو دستے میں آ جس ویلے کڑا اوبالے آنا تیل دا جس ویلے سٹیا انہیں کلمہ پڑیا انہیں آکھا میرے ویلو کبرائے ہو جے نا حوزے کو اسر تے تو ہڑا انتظار کرانگا کبرائے ہو جے نا اوپل دیوے تیل دے اوپل دا بیکھیا ایمان نہیں ڈولیا دو جا پائی چھوٹے نواندہ تُو چھوٹا ہے مہمی جا رہے ہیں ہمارا ڈولی نا محمد عربی دے دین دے ہوتے مضبوط نہیں ڈولی نا انہیں آکھا ویرہ کدی سوچی بھی نہ جس ویلے انہوں میں اوبال چھڑیا تیل دے اندر تے ایک وزیر آکے کہنے لگا بادشاہ ایدی عمر اجے ہولی ایدی عمر اجے ہولی تُو میں نو دے میں نو پر غلال آنگا مسلمانہ لے کلمہ جھڑا گا عیسائی پنا لانگا میں نو دے دے انہیں آکھا ٹھیک ہے اگر کر لیں تو بڑا ہی نام و اکرام دے مانگا اپنے کار لیا گیا اپنی حسین و جمیل بیٹی نے کہنے لگا تیرے برگی خوبصورت ہے اس علاقے دے اندر کوئی نہیں ایک چلک ویکھنا سے لوگ ترس دینے اگر اس دا ایمان متزلدل کار لیا نا تو بادشاہ بڑا ہی نام دے وے گا انہیں آکھے ابا جی ایتے گالی کوئی نہیں انہوں پتا نہیں سی اگے محمد عربی دا غلام بیٹھا ہویا ایتے گالی کوئی نہیں جس ویلے جنابے والا اور نوجوان اپنے کمرے دے اندر ہے اوہ حسینہ جس ویلے آئی نا عیسائی بوے دیتے کھلوتی جس ساری راتی اور نفل پڑھ دا رہا ہے ساری راتی جس ویلے جنابے والا صبح اپنے باپ کل گئی باپ کین لگا کی کر کے آئیے کین لگیا جی رات کوئی عبادتی راتے اپنی عبادت کر دا رہا ہے میں کل جاو آنگی تجھے دن جنابے والا قرآن پڑھ دا رہا ہے ساری راتی قرآن پڑھ دا رہا ہے صبح باپ نے پوچھے آنے آکھ آنے میرے والا بے کیا کوئی نہیں تجھے رات بھی گئی عبادت کر دا رہا ہے ہفتہ ایک گئی عبادت کر دا رہا ہے جس ویلے نے دل جان دی رہی آواز لاکے آنگی ایک نووے ایک بیٹھا ہے میری طرح ویندہ ہی کوئی نہیں اونا کیا محمد اربین محمد اربین اوبی ایک بیٹھا جنا حضور دن نور بے کیا ہے وہ تیرے برگا فطور نہیں بیندے انہیں آکھا کہ تیرا نبی ایٹھا ہی سنا ہے پھر ایک وری سانومی بخا ایک وری سانومی بخا انہیں کہا پہلے کلمہ پڑھ پھر آپ ہی آ جاڑ گیا کلمہ تے پڑھا انہیں آکھا تو ایٹھا ہی اگر ہی مانگتا تھا ایٹھا ہی سجدہ پھر میں نے ہی کلمہ پڑھا اے او لوگ ہوں دے سنجدہ جنابی والا کامل ایمان والے ہوں دے سنجدہ بڑی طریف کی تھی ہندوہ ہوں دے گا انڈرمیو لیا اے تو حضور دے ایٹھی طریف کی تھی مسلمان کیوں نہیں بان جاندہ انہیں کہا یارا میں جنہوں محمد عربی نشان ہوئے نا میں انہوں سلام کرنا لیکن جنہوں میں مسلمانوں دے کرتو میں ہندوی ٹھیکا سکھی ٹھیکا اے اپنی کتاب دے اندر لکھ دیا انہوں انٹرنیٹ دے بھی کتاب مل جائے ارب کا چانچ اپنی کتاب دے اندر لکھ دیا اے آج دے مسلمان اگر میں بیکھانا ہے اے 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 مسلمانیں کہ بڑی پلائی دے کام کر دا ہے سڑکان دے اسے واٹرکولر لگا کے رکھ دا ہے کہ لوگ اے دا پانی پین لیکن گلاس سنگلی دیلال بند ہے کےڑے چور ہو گئے وہ بھی چوکے لے جاندے نے وہ آندا ہے جس مسجد دے اندر اپنے رافتی عبادت کرنواستے جاندہ ہے وہ تو ہی اپنے پائی دی جتی چوکے لے جاندہ ہے اپنے رافتے کارنوی معافی نہیں دیندہ وہ نے کہا اگر تو آکھنا اس جیسا مسلمان بڑھا میں قدی نہیں بڑھا گا جدو امام محمد دا جنازہ اٹھے آتے وہ کہنے لگا او امام ایسا امام گزرے آتے جدو اونا دا جنازہ اٹھے آنا ایسی سچری زندگی وہ جنہ گزار کے گیا ایک یعودی دا دیل کی دا کہ اے دے جنازے نو کندہ دے ناما جس ویلے جنابے والا انہیں کندہ دیتا اللہ نے لباد کلمہ شادر چاہی کر دیتا او کہن لگاو تو آڈے بزرگ جڑے ہوں دے سنو دنیا تو جاندیاں لوگا انہوں دینے اسلام دینے ہوں دے سنو تو آنوں کی ہو گیا تو آڈے زندہ لاشا دے لوگ دینے اسلام تو پراہ ہو جاندے نہیں تو گندہ ہو یا اپنا آپ سوار ہوئے میتے کافر تو آنوں لے دے جانگے تو آڈا ککھ نہیں بچے گا آج بھی جس طرح اللہ نے آکھا ہے محمد عربی دے طریقے دے آج اور پھر تو آڈی گال بڑھے گی آخری بات حضور علیہ السلام دا غلام منڈی دے اندر گیا کھوڑا خریدن لازتے جا کے یہ دن واقعہ کھوڑا بیچ نہیں انہوں کیا بیچنا کنے دے بیچ نہیں انہوں کیا دو درم انہوں کیا اوڑا پھرات ترہا کے بیکھن دے انہوں کیا پھرات تور یا نہ تور پہلے دو درم میں نے دے دے انہوں کیا پھر دو درم تھی اٹھے ہی کھلو انہوں کیا سعودہ ہو گیا میں جمع انہوں کیا نا تیرے نل ظلم نہیں ہونا چاہیدہ کھوڑا ٹور کے بیکھنے بڑا سونہ توریا آکے انہوں انہوں نے پھر چار درم کھوڑا تھی تور دے ہی بڑا سونہ ہے اجے بھی اٹھے کھلو تو آگے بیکھنے دڑا کے نہیں بیکھنے جس پہلے دڑا کے آئے نا تو پہل چھے درم رکھے انہوں نے پھر دی پوری قیمت تو جس پہلے جان لگے نا تو یہودی کھوڑی جرمہ والویکھے تو کھوڑی محمد عربی دے غلام والویکھے آواز لاکے انہوں نے پہلے ہی منڈی جنجدہ سعودہ ہوئے پہلے ہی انڈجدہ سعودہ ہوئے ہیں کہ جنجدہ کل پیسے تھوڑے منڈے دے کے چکھے جا رہے ہیں دے کے چکھا جا رہے ہیں انہوں نے پتا میری تربیت محمد عربی نے کی تھی میری تربیت محمد عربی نے کی تھی اوہ کین لگا دس کی میں تیری تربیت کی تھی اوہ نبی پاک دا غلام کین لگا سنے آو اللہ دے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کسے نہ دھوکہ نہ کری کسے نو جھوٹ مار کے چیز نہ ویچی کسے کل جھوٹ مار کے چیز لے کے نہ آ جائیں اگر میں تنو انہیں پیسے دیتے نے میں نو اللہ دے اندر بھی برکت آتا فرمائے گا یعودی کین لگا یارا اگر محمد عربی دا دینے دیں سچائے میں نو بھی کلمہ پڑھا جا اوہ یار میں نو تے لوگا نے بڑا غلط گائیڈ کی تا سی کہ مسلمان انجدی ہوں دے نے پر اگر انجدہ دینے نہ محمد عربی دا دے پھر میں نو بھی کلمہ پڑھا کے جا اوہ یارو آج بھی انجدے پڑھو کہ کوئی کافر بھی آکھے واقعی محمد عربی دا غلام جا رہے ہیں اجا ڈھر جو یار ڈھر جو اجا حضور علیہ السلام دے من لو اگر اپنی زندگی دے اندر ہے ان کو انہیں مک جانگے جڑا بندہ آندہ نا میری زندگی دے اندر برکت کوئی نہیں میں پوری نہیں پہندی یہ نہیں ہوں دا وہ نہیں ہوں دا ایک وری اوہ در ہو کے دے بیکھو ایک وری اوہ در جدا خدا دی قسم جڑا بھی ہو گیا اوہ دا بیڑا نہ پار ہو یادے میں پھار ایک وری ہو کے دے بیکھو ایک وری ہو کے دے بیکھو صرف آپ ہی نہ ہو اپنی اولادان بھی ترس دیو تو سیتے ٹور جانے انہا مگرو رہ جانے اللہ تبارک و تعالیٰ بلتوائے کہ سانو نبی پاک دی سکی اور پکی غلامی عطا فرمائے سانو نبی پاک دی سکی اور پکی غلامی عطا فرمائے